اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین فلم انڈسٹری کے سینئر ٹیکنیشن ڈریس پاسٹر بشیر احمد راہی نے ہمیں سپر سٹار چاکلیٹ ہیرو وحید مراد کے بارے میں اپنے انٹرویو کے دوران مزید چند دلچسپ اور معلوماتی انکشافات بھی کیے ہیں جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے دیکھنے والوں کو فلم انڈسٹری کے سینئر ٹیکنیشن بشیر احمد راہی کے ساتھ گفتگو اور بات چیت بہت اچھی لگی ان سے انٹرویو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں پاکستانی فلموں کے سپر سٹار لیجنڈ ہیرو وحید مراد صاحب کے بارے میں کہ وہ ہمیں کچھ اور واقعات بتائیں جی بشیر صاحب اسلام علیکم اس حقے پاکستانی ٹیکنیشن بڑھاتے ہیں اس حقوں میں لہتا ہی بڑھاتے ہیں مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ شوٹ کرانی ہے اور بلکہ پوری فلم ہی کرانی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کرانا ہوں گا تو وہ میں نے کافی کروائی ویش صاحب کی ذکریباً اینڈ تک میں نے ہی پیلم بنوائی تو خواہ میں اسسٹنس آ تو وہ ویش صاحب ایک دن آئے شوٹ پر پانچ نمبر فلور میں سیٹ لگا ہوا تھا جھگیوں کا سپیروں کا تو ویش صاحب جیسے آئے وہ ڈریس میں نے پینایا ان کو مزے کی بات ناج صاحب کہ ان کو دھوتی باندنی نہیں آتی تھی اچھا اچھا مراد صاحب کو اچھا اچھا دھوتی جو میں نے باندھا دریس ماسٹر پر باندھتے تھے اب ان میں سب ہی لیکن میرے ساتھ جو اور اور قسم کا برتاؤ کرتے تھے بہت اچھے ناج صاحب تو مجھے کہتے ہیں ماسٹر آج تمہیں ایک مزہ دکھا ہوں میں نے ڈریس ویرس پر آیا ان کو تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو آج ایک مزہ دکھا ہوں میں نے کہا جو دکھائیں میں نے تو خوش ہوا میں نے کہا بھئی مزہ دکھا رہے ہیں چلو بھئی وہاں گئے سپیرے کے پاس وہ جو سامپ وغیرہ لے کر آیا تھا ادھر سے اپنا چڑیا گھر سے وہ اس میں اورجنل صاحب تھے اورجنل صاحب اچھا اچھا وہ جوگی فلم میں اورجنل تھے وہ بھی میں نے ہی کروائی تھی اچھا اچھا تو وہ جیسے ہی سامپ انہوں نے پکڑا اس سے پکڑ کے تو وہ آگئے افضال چٹہ صاحب افضال احمد صاحب اہا ادھر کار افضال احمد چٹہ صاحب وہ بھی تھے اس ویلے میں تو انہوں نے ڈریس وغیرہ پہنا ہوا تھا وہ ان سے پہلے تیار ہوئے تھے بھئی صاحب تھوڑا دیر سے آئے تھے تو آتے ہی انہوں نے سامپ پکڑا اور مجھے کہتے ہیں محصرہ ہوتا گئے افضال صاحب کے پاس جب گئے نا تو افضال صاحب کا فلور کے اندر بھاگنا اور وعی صاحب کا ان کے پیچھے پیچھے سامپ لے کر سامپ لے کر ان کے پیچھے پیچھے افضال صاحب سامپ سے مطلب خوف زیادہ سامپ اتنا کہ اسٹوڈیو کے پورا چکر لگوا کر فوہرے والی سیٹ سے پھر جناب پانچ نمبر فلور میں آئے افضال صاحب وعی صاحب پیچھے پیچھے اب چلتے ہوئے آ رہے ہیں آرام رام آجا وعی صاحب سامپ لے کر ان کے پیچھے پیچھے ہیں افضال صاحب آ گیا گیا دی دی ان کے پیچھے پیچھے تو وہ جیسے فلور میں آئے افضال صاحب میں بھی ساساس ہی تھا تو آتے ہی جناب چرپائی پہ گرے گیا افضال صاحب تھک گئے اور خوف بھی خوف بھی تھا اور وہ تھک بھی گئے تھے آچھا تو وہ چرپائی پہ گئے رہے تو افضال صاحب کہتے ہیں کہ وحید صاحب باس کر دیو باس کر دیو کیوں آدھا کار ساٹھا لانا جی آجا ملد اب وحید مراہ صاحب بہت جولی ٹائپ کے آدمی تھے ہم میں یہی کہوں کوئی لوگ کے حسی مزاق کرنے والے خوش مزاج آجا نا وہ وہ کرتے تھے ایسا شوکل کبھی کبھی اب دیکھیں دو راہی میں بھی ریشما بیگم کے ساتھ کافی مذاقات اور مثلا یہ فلم ریلیز نہیں ہو سکی وہ ریلیز نہیں ہو سکی سر ریشما بیگم کی دو راہی تو اور کافی فلمیں تھیں آئی لاب یو تیاری نشانی یہ تو ریلیز ہو گئی تھی جمشید نکوی صاحب کی حضرتکار جمشید نکوی صاحب تو وہ اچھا بشیر صاحب وہ بتائیں فلم زبیدہ کے بارے میں جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ گاڑی میں کسی کام سے بھیجا وحید صاحب نے آپ کو وحید مراد صاحب نے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا مطلب ہے وہ کس طرح بہت سارے پیسے تھے اور مطلب وہ بزر آپ بتائیے مجھے یاد ہے مجھے کہا کہ جی اشور پر آئے تو مجھے آتے ہی کہتے ہیں کہ ماسٹر میں نے کہا جی سر یہ چابی لو اور میری گاڑی جو بات پتہ ہے نا میری گاڑی کیا میں نے کہا جی سر مجھے پتہ ہے تو کہنے لگے کہ آپ اس گاڑی میں جائیں ڈگگی کھولیں اور ڈگگی کے اندر میرے براؤن کلر کے جو شوز ہیں وہ لیا شو آنر بھی بیچ میں پڑا ہوگا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں گیا ڈگگی کھولی تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بریف کیس ہے جو کہ کھولا ہوا ہے بریف کیس کھولا ہوا ہے اور نوٹ سر اس میں پڑے ہوئے کھلے نوٹ ایسے ہی پڑے ہوئے پھول بھرا ہوا ہے ایسے نوٹوں سے بھرا ہوا کھولا ہوا ہے میں گھبرا گیا ایک دم میں نے کہا یہ کیا اللہ نہ کرے میں نے کہا مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے میں گیا بتایا میں نے کہا بھائی صاحب وہ جو اپنا گاڑی کے اندر وہ بیگ بڑا ہے پیشے ڈگی میں اور اس میں پیسے اور وہ تو کھلا ہوا ہے بھلا پھر کوئی بات نہیں کھلا رہا ہے پھر کیا ہے میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا بات ہوئی اب ہے یار چھوڑو یہ کیا ہے مطلب وہ اعتماد بھی کرتے تھے وہ ٹیکنیشن جو ہیں اور انہیں اعتماد پھول اعتماد ظاہر ہے جس پر اعتماد ہے تو چابی پکڑائی مرسڈیز گاڑی تھی سار وہ کیا بات ہے بس میں تو میری تو دعائیں ہیں سار ان کے لئے اللہ کی قسم بہت دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا ہے آمین آمین ایسا عوام جن سے پیار کرے کیا بات ہے ایسا اداکار میں نے نہیں دیکھا آج تک اور بھی اداکار ہیں ماشاءاللہ بہت اداکار ہیں جیسے کہ حاجی محمد سلطان رئی صاحب وہ بہت اچھے اداکار اہجی مہین بھی بہت اچھے ہیں پیار بھی کرتے تھے وہ لیکن وحید صاحب کو ہم بھلا نہیں سکے آج تک یقین کریں اچھا اللہ پاک انہیں گریتر احمد کرے ان کی پبلک آج بھی ہے بہت زیادہ ہے آج بھی ان کی تصویریں دیکھتے ہیں اخباروں میں آتی ہیں تو یقین جانے کے دل بہت خوش ہوتا ہے آپ کو وحید مراد صاحب کی کونسے فلم اچھی لگی جو آپ نے ان کی فلمیں تو بہت دیکھی ہوں گی میں نے وحید صاحب کی کافی فلمیں دیکھی ہیں سب سے زیادہ کونسے فلم اور بہت پرانی پرانی فلمیں میں نے دیکھی ہیں سر وحید صاحب کی میں بتا رہا ہوں کہ پہنو لادلا چاہتا پیار نہ کریں گے ہم نہ کسی پہ مریں گے لیکن وہ کالی آنکھیں تڑپانے والی آنکھیں دل کا لے گئی قرار گیا یہ بہت اچھا پتہ نہیں وہ فلم میں نے کتنی بار دیکھی وحید صاحب کی اللہ پاکنو کی خیال اچھا تو مطلب اور بھی ہیرو گانے وغیرہ پکچرائز کرواتے تھے فلموں کے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے محمد علی صاحب ندیم صاحب شاہد صاحب تو وحید مناہد صاحب میں کیا ایسی مطلب ان سب اداکار جو تھے ان کے ہم اثر مطلب میں کیا ایسا مختلف تھا جو گانے وغیرہ وہ پکچرائز لوگ زیادہ پسند کرتے تھے دیکھیں جی وہ کہا جاتا تھا کہ رومینٹنگ ہیرو ہاں جی رومینٹنگ ہیرو رومینٹنگ ہیرو تو ان کے تو وہ ماسٹر سے ہدایتکار تب کہہ دیتے تھے کہ بھائی صاحب آگئے بس گانہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب یہ رومینٹنگ گانہ گانہ سنتے سے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ایکشن تو وہ گانہ بتایا جاتا ہے کہ گانہ وحید مناہد صاحب خود ہی پکچرائز کرواتے تھے ہیرونٹنگ کو بتاتے تھے بھی ایسے ایکشن کرنا ہے ایسے آپ نے آنا ہے اچھا اچھا بلکل بتاتے تھے پرانے تھے مچور تھے اور اپنے کام کا ان کو تجربہ تھا کہ کیا عوام پسند کرتی ہے کیا نہیں برحال وہ جی اتنے خوبصورت تھے کہ بس میں کیا بتاؤں اللہ پاک بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ وحید مراد صاحب کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں جو میرے دیکھنے والوں کو یقیناً بہت پسند آئیں گی وحید مراد صاحب کی بہت پبلک ہے بہت فینز ہیں ان کے دنیا میں اب بھی ان کے انتقال کے بعد بھی اور جو انہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں ان کی ایک ایک بات کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انفورمیشن ملتی رہے کہ ہمارا فیورٹ ہیرو مطلب کیسے اٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کونسی باتیں کرتے تھے کیا انہیں پسند تھا مقصد اور ان کی پسند نا پسند ان کی طبیعت کیسی تھی ان کا مزاج کیسا تھا بڑی اچھی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ نے بڑی ہمیں معلومات دی ہیں میرے دیکھنے والوں کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ میرے دیکھنے والوں کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ